لیکن پرسوں کیا ہوا کہ کلڑے کے خانتہ میں ان بچوں کی بھونوں لگت کیسی کہ فریفتہ پر لاکھوں کے انہوں نے قرچ کیے اور ظاہری طور پر وہ نظام ان لوگوں کا فریفتہی کا جو وہاں پر کلڑے کے ان میرے بچوں کو ان دیل کے معصوم ان بچوں کو ان باکمال میرے مریقین کو آپ خود بھی لوگوں نے محسوس کیا ہوتا بلکہ شاہید صاحب کو یہ کئی مطلبہ یہ بات پلے کہ ہر جگہ کی بات الگ الگ ہے اور ہر جگہ کا رنگ اور مزاج فریفتگی کا الگ الگ ہے لیکن کلڑے کے اندر میں وہاں کی فریفتگی ہے وہاں کا عشق اور وہاں کا خطفیدہ ہونا یہ ایک الگی رکھ ہے اب اس میں دوسرے علاقے والے ناراں سکت ہو جاؤ ہر ایک ہے اپنے کے باکمال لیکن ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے اور وہ انداز ہم کو پسند ہے پاراسترہ کے اندر میں ہم چلے جاتے ہیں وہاں کے ناندر اور چولہ کے وہاں کے بہنی دین مہاں کا انداز الگ ہوگی دے کر ہم کو کچھ کے ہوتے ہیں نپل پوٹی میں چلے جاتے ہیں ہمارے براداروں میں وطف ان کا وہ انداز دے کر ہم کچھ ہوتے ہیں بنچ رنگی بٹھے ہیں بنکے بٹھے ہیں ہر جگہ کے برند کو ہم دیکھ کر تو ان سے کچھ ہوتے ہیں جب اتنا ٹوٹ کر وہ مجلس سے محبت کرنے والے ہیں دیر دو مہینے پہلے جب ایک مہینہ پہلے جب بجلس ان کے پاس میں طے ہوئی تھی اس کے بعد سے ان بچوں نے کتنی خوشیاں منائی اور روز آنا کہ کتنی محنتیں میں جانتا ہوں اور ہزار اور لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کیا اس مجلس کے لیے اتنا اعتمام کیا اور ہم وہاں پر جب پہنچے مغیر سے پہلے اصل کے بعد پہنچے دیر اور ان لوگوں کی فریفتگی وہ سب کچھ اور مہاں کا وہ سارا نظام اچھا یہ بات تو نہیں ہوگی کہ میرا دل کٹھور ہے میں ان کو ایک لخت ناراض کر کے وہاں سے نکل گیا ہوگا یا پھر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی حادثہ کسی کا انتخال کے قبر آگئی کوئی بیماری کی طرح آگئی یہ بات بھی نہیں اچھا وہ بات ہی تو زنہ آگری آباد کے کچھ حالات خراب ہوئے وہ تو دس بجے باروں منع ارشاد بولنے کے اوپر اس کا دو بہت ہے ہم جبکہ آدھا رستہ نکل چکے تھے وہاں سے نکلنے کی کوئی وجہ نہیں تھی یہ نکلنے کا فیصلہ تو مغرب کے بات میں ہوا بلکہ فیصلہ تو مغرب سے پہلے ہوا ہوا پھر وہاں سے نکلے کیوں ان بچوں کو ناراض کرنا یہ بھی مقصود نہیں تھا ان بچوں کو ناراض کرنا یا پھر ان کے استغوار میں کچھ کمی ہوئی تو ایسا ہوا لگا ظاہری ساری چیزوں میں سارے درجے آلہ درجے کے فلفتگی محبت عظمت تعظیم لیکن وہاں سے مغرب پڑھ کر ہم ارشاد سے پہلے وہاں سے نکل گئے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تو وجہ کے جاننے والوں کو وجہ سمجھ میں آئے گی کوئی تو ظاہری وجہ نہیں تھی وہاں پر بہتین سارے انتظامات تھے اور سب کچھ تھا بڑھ جاتے تو بچے بھی خوش ہوتے تھے اور ماشاءاللہ سمای کی محفل بھی اور سب کچھ بھی ہوتا تھا ہوتا تھا کی لیکن ہم پریکٹیکلی طور پر اس نظام کو ان خانقہوں میں اور مجلسوں کے درمے کہتے ہیں کہ اس نظام کو تم اپنے پیر کا یا اپنے خانقہ کا نظام بس سمجھو بلکہ یہ نظام خاجہ قادقان سلطان الرحمن خاجہ غریب نواز کا نظام ہے پنجتن پاک کا نظام ہے اور اس نظام کی تربیت پر سارا اثر دو جاہر کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر عنایت اور نوازش کا اثر ہے کروڑوہ حصہ اب ہم یہ بول تو رہے ہیں لیکن وہ بچے ہماری ذات سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر یہ کام میں دوسرے مقام کے اوپر کرتا تھا کیونکہ جس کھیت میں زیادہ ذرقیں وہی پر تو بھاری بیچ ڈالا جائے گا اگر یہی کام کسی اور مقام پر کرتا تو ہو سکتا کہ بچے نا خوش ہو جاتے ناراض کی ہو جاتی لیکن مہا پر ہم نے کسی بات کی پہل کی شاہد صاحب آپ کیا سمجھے کیوں نکل جا گیا وہاں سے سمجھے گیا نہیں سمجھے گئے قاتل زبردہ سے کہ نقوم انڈیا ہی لاؤ نہیں سمجھے گئے تو پھر بول دیتے تھے آپ کلیچ مجھے ہیں وہاں پر وہ بچوں کی اتنی فریفتہ کی وہ کچھ کے ساتھ ہم ان بچوں کو اس قابلت سمجھے ہیں ہم سے واوسطہ ضرور ہے ہم ان کی نظروں میں ضرور ہے لیکن ہم کو ایک منان ہوا کہ ہم اپنے محصد میں ہمارا محصد اپنی ذات سے اپنے لیزان کو جھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہمارا محصود اپنے چاہنے والے اپنی ذات پر قربان ہونے والے میرے غریب نواز کا یہ احسان و کرم ہے کہ ان کی تربیت ان کی نگاہ کرم کا یہ اثر ہے کہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے بچوں کو سامنے اگر میں کہہ دوں کہ میرا حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ یہاں پر اپنی گردن کو اتارو تو کئی بچوں کو پر ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ اپنی جان دینے میں ایک لمحے کی تاقیر نہیں کریں گے اتنا تو تیار ہوئے ہیں اب اتنا جب تیار ہوئے ہیں تو اب ان کے لیے ہم نے تو وہی امتحان لیا کہ ہم نے وہاں پر ایک ٹرال لیا کیا گیا ٹرال لیا آج الہواتے بھی فیل ہو جا کے تھے ہوں گے یہاں کے بریدین اور خلیفہ کیوں حضرت نہیں ہے نا چلو چھوٹو جنگی بھاگو حضی شاید صاحب حضرت کی گاڑی جاتے پر نکل جانا آپ کو نہیں نہیں سلیم بھئی حضی شاید بھئی آج الہوات والے بھی فیر ہو سکتے تھے نہیں ابراہ حضرت تو نہیں ہے نا ہاں چلو آتے تو نہیں نا ہاں نہیں آتے چلے گے حضرت گھر دو ہاں چلو چلو پھر پھر ایسے جیسے بیلنگ سے نکل جاتے ہیں نا سے تو تو نظام سے تھا ہاں سے تھا ابھی تو ازاد سے جڑے تھے ہیں تو اس سے زیادہ حق تو ان کا تھا تو سامنے ایک اتبا میں وہاں پر جاتا لیکن میرے پورے بچوں کو تربیت کا یہ اقراض یا یہ مناسب مقام ہے آج الہوات کو نہیں سمجھا اور دوسرے کوئی مقام کا اتخاب نہیں کیا بلکہ سب سے زیادہ تبیر سے مریفتہ ہے جو بچے میرے تو کلیڑی کے خانخواہ میں ان بچوں کو ایسا بھی معاملہ ہوتا اپنے میں جاتا بھی نہیں تھا پہلے سے اپنے شاہد صاحب اس کو زنداریت نہیں کرتے کہ اس کو بھی تو وہ ہو جاتا تھا سبب بھی ہم نہیں کیا اچھا طبیعت خراب ہوئے یہ بات بھی نہیں ہے اور کوئی وجہ کوئی حادثہ یہ بات بھی نہیں ہے کوئی علم ہمارے کہ اس طرح کی بات وہ بات بھی نہیں ہے وہ تو ساڑھے تس گیانہ ونے معلوم ہوا ہوں وہی راستے میں انشاء بھی ترنا دیئے کہ آدھر آباد کے در میں ایسا ایسا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں اتنام کے شاہد میں آیا آدھر آباد ساڑھے تھی بجے وہ ہوں گزے آدھر آباد کوئی معاملہ نہیں ہو کوئی حدثہ نہیں سمجھائی با لیکن کیا کہ ٹرام کس طرح سے نے اُڑھ دیا کہ وہی مقام تھا کہ وہاں پر سب کچھ نکاو دی مومنٹ خانقہ کے در میں باہر آیا تو دو تیر وہ اُڑھ کے در میں کون بھرے دے ہیں ماشاء اللہ اور یہ پورا اتنام چڑھ رہا ہے سب کچھ وران کہ اچھا اس لیے کہ جان کے قربانی آسان ہے مان کے قربانی آسان ہے لیکن جذبات کے قربانی یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اہلِ طریقت یہی دیکھتے ہیں کہ جذبات بھی قابو میں آئے کے نہیں آئے جذباتیت کے اندر میں بس اپنے پھیر پر فرمسدہ ہو جانا یہ جذبات کو اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑی نوازشیں ہوتی ہے تو ان کلڑے کے ان بچوں کے ان جذبات کو روح کو صحیح دینے کے لیے سب کچھ احتمام سب کچھ صحیح تھا لیکن مہاں پر سے ہم نکل گئے اور کیا بتایا کہ ہم نے کیا جو پیغام ہونے ہیں خان خان عمدی سے دے رہے ہیں کہ نظام غری نواز کا آئے خالی بول میں بڑے بیڈھاس میں سوس ہوتے ہیں اس لئے تم بھی مزا لو اور تم بھی اولا بھی نہیں ہمارا نظام غری نواز کا نظام ہے اگر درمیان میں فیر کوئی حائل بنا کر نظام کے معاملے میں اگر اخیامت کر رہے ہو تو تم نظام آئے نہیں ہیں جن کو رکھا ہے آج وہ خیامت تک تو دیکہ داری لیتے بیٹھا ہوا نہیں ہے نظام تو چلے گا اس کا اٹرال میرے بچوں کو دینے کے کہ پریکٹیکلی رالی ہوتے ہیں اس لئے اور دیان اس درجے سے یقین جانی ہے کہ وہ حافظ صورت صاحب اللہ تعالیٰ اس بچے کو میری عمر دراز بیتا کرے اور زیادہ اس محامیت کے راستے اس کے آگے بڑھائے میرے حریم آواز جن کو نظر بنایت فرمائے براکٹ اب اسے کہاں میں تو سیکنڈ کے لیے وہ درہ چہرے کے اوپر یہ اس کا نے کہا ہے کہ محصد کو سامنے رکھو وہ یقین مانی ہے کہ بلکل کنھوں نے اپنے آنکھ پر یہ ثابت کر دیا پھر یہ نہیں کہا کہ حضرت خیجانہ چاہیئے تھا یہ بلکل ملحظہ جو بڑھتی اور جو منشاہ ہے نظام کو ہوگا اپنا چلے گا اس کے بعد میں انشائی صاحب کو گناہ رہے گا اب وہاں پر بھی یہ کہ ہم پر یہ بڑھات بڑھات بتاتے رہے گے تو سوکر یہ نظام کس کا ہے غریب آواز کا میرے بچوں ابھی بھی دھوکا مد کھاؤ کیونکہ پرال ہو چکا ہے اگر تم نے اس نظام کو تمہارے پیل کا صرف تمہارے پانکھا ہے محمدی کا کر سمجھ رہے ہو تو تم ابھی کچھے ہو تم خطرے میں ہو یہ کھانا اتر سکتا ہے سمجھ آرہی بات نظام کے حمیقت کو جاننے کے لیے پرال تھا یہ گڑھ لے گا گلڑے گی اس مجلس کا یاد ہے کہ سلطان وحید کے نام پر پوری مجلس کو مجلس سے اپنے آپ کو آیا ہے اچھا ظاہری طور کے اوپر سکرین سے ہٹانا اپنے بچھا لگتا گیا بچے بھی کچھ نہیں ہزاروں ہی نہیں کل سکتے اب بچوں کا دل دون جائے گا بچے ناراض ہو جائے گے دونوں سے اچھا دلدے والوں کو مسئلہ نہیں ہے نظام آباد والے ہیں ہیدر آباد والے ہیں دورے بچے صبح سے سفر کرتے ہوئے مجاہرے کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور یقینی بات ہے کہ یہ بھی کوئی رسمیت والا نظامی ہے خانتہ ہے محمدی کا جو بھی آتے ہیں سواب اور مجلس کی بنیاد پر نہیں آتے حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ صرف ہمارا چہرہ تکنے کے لیے آتے ہیں یہ بھی ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور اس بات کی تعریف تاجد اولیاء نے فرما جس کے لیے ہم کوئی در اور خوف نہیں ہے بولنے میں کہ بچے جو آتے ہیں کہ نظام کے لیے کہ نظام کے لیے کون آتا ہے تمہارے بچے تمہارے برید تو تمہاری صورت دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بات بلکل حق و سچ ہے لیکن ایسے فریفت اور ایسے عاشقین اور پھر اچھ کا وہ مرکز کلیڑے شریف کی خانفہ اور وہاں پر جب میں نے یہ بات کر لکھی اتنی گونوں سے بچے آئے پہ اور ساری بچے سنگیر کی اور سارا نظام وہاں سے اسکرین سے آؤٹ کیوں ہوئے یہی اٹھال تھا مریدوں کے اٹھان تھا اب وہاں پر بعض مریدین محبت کے اندر میں بچارے ہیں بعضوں کا بزاج رہتا ہے بعض مریدین تو ہشکیہ بار کے رونا پر شروع کر دیئے اور یہ بچارے ہیں خانفہ محمدی کا نظام دیکھر یہ کہہ دو میں برداشت کر دوں گا کہ یہ تو خادر خادران کے زمانی کی تربیت کا نظام کیونکہ انہوں نے کہا یہ بات میرے آقاں اور اولیاءوں نے یہ بات تزدید کیے کہ خانفہ محمدی ہے پندر بھی صدی میں لیکن یہاں کی تربیت تو یہاں کے بریدین کا یہاں کا نظام ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساتمی چھوٹی صدی ہجری کے اولیاء کی تربیت کے نظام محسوس ہوتے ہیں یہ بات میرے آقاں اور اولیاء نے کہا کہ اس کو کوئی شک نہیں ہے تو ان سب کے ہوتے اُبے اب لوگوں کو تو یہ نہیں ابھی تک تو آپ لوگوں نے اس بات پر گھر بھی نہیں کیا ہوگا اب ہم بھی کیوں گھر کروائیں گے ایک موقع ہے اب یہاں پر سارا ظاہر کر دے رہے نہیں کوئی کیا سمجھا کوئی کیا سمجھا کیا بچوں کی محبت کم ہوگا یہ بات بھی نہیں ہے نا یا پھوچ تو بھی کہا کوئی 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 بجیٹ نہیں یہاں سے ماتن بکل چاپٹر کلیر ہے لیکن وہ ہم پران لینا چاہ رہے تھے کہ میرے بچے سلطان ہنگ سے ان کے نظام کو الفاظ میں ہی سندر کو چھوڑا کے یا پھر یہ قلب اور دل سے بھی اس قانقہ محمدی کے نظام کو غریب نواز کی چوکٹ کا نظام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں اس کا ٹھان ہم نے کیا محبت اور الحمدللہ سبحانہ حمدللہ میرے غریب نواز نے لائد رکھ کر کیا فضل فرمایا ہم نے یہ حیمت کا قدم اٹھایا تو پھر وہاں پر اس کی قضیق کے لیے عجم شریف کے وہاں کے خادم فرندل آئے تھے اپنے ملیدین کے پاس تھے اور یہ پیروں پیروں کا مانگا جن کے سبوں ہزاروں ملیدین ہو اور پھر قضیق مہاں کے خادم ہو ان لوگوں کو تو بغیر بلائے غلط کہاں پر جاتے ہیں صرف ان کو معلوم ہوا معلوم کیا ہوا بلکہ سلطان الحمد نے وہاں پر بھیجا اب ہم مہاں کے اس قریب سے ہٹے تو پھر عجم شریف کے خادم جن کی نسبت اور جن کے خاندام کی نسبت مہاں کے خادموں سے ہے اور مہاں کے خدمت گزاروں سے ہے اور آگے کے راز کے بعد تو بنا دوں اور پوچھوں نہیں کلی مغرب سے پہلے آپ کے حجرے میں پہنچیں تو مہاں پر یہ بات سامنے آئی ہم نے بھی مانی غریب نواز سے سرگار اب تو تین اگس کو بلا رہے ہیں آپ بلا رہے ہیں ہم غلام نام دبا آپ کی باردہ میں حاضر ہو رہے ہیں لیکن قانقہ محمدی کو یہ عزاز عطا کی تھی ہے کہ اس سفر کے بعد میں میرے بچوں کو بطورت ابھی یہ قبول نہیں ہوا ابھی اعلان نہیں کرنا لیکن گواہ ضرور کرنا غریب نواز مجھے پڑھ 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 کہ پندرہ پندرہ دن کا ٹائم نکال کر چار چار پانچ پانچ بلدین کو ہم حجر شریف کو بھیجا کریں گے درگا شریف نے اگر میرے خواجہ دن کے اگر منصوری اور وہاں کا اگر اشارہ جب مل جائے تب کی بات ہے یہ ابھی میرا وعدہ نہیں ہے میں تو میری گردن پر پکٹیں گے تو پندرہ دن کے لیے بھیجا کریں گے روامہ ڈالی کرنا کام کیا ہے آمال کا فروز آئی دن ہم آسکت مت چھوڑو وہاں پر رکھنا ہے روزے رکھو اور ماشاءاللہ دھروز و سلام پڑھو سب کچھ کرو لیکن وہاں پر یہ جو بچے میرے جائیں یہ پانچ پانچ بچے انگرہ دن اس آستانے پر رہیں گے تو وہاں پر آنے والے ذارعین کی قدمت کریں گے کسی کے پیٹ کلائیں گے کسی کو چاہ کلائیں گے کسی کو پانی کلائیں گے اور کوئی فرش ساب کرے گا اور کوئی وہاں کی بہت چیز اب کرے گا وہ خیمت کرے گا تو انہیں غریبی آواز سے وہاں پر ماملی ہے کلائیں کی خانقاہ کے اندر میں یہ بھی کلائیں کی خانقاہ میں منہ غریبی نواز کی نوازش کا یوک ہے وہ بات تو ہمارے سامنے کہیں بھی آسکتی تھی لیکن مہاں پر آئی ہے اس لیے کہ اس راہ نمکی قبولیت کے لیے صرف قلبِ معصول شرط ہے اب تو سمجھ لو کہ اپنے قابلیت اپنے قربانیاں اور اپنے جان و مان کے لگانے کی تو اس راہ کی نوازشیں نہیں ملے گی بلکہ یہاں پر نوازشوں کے لینے کیلئے باہد راستہ قلبِ معصول کا اپنے در فیضہ کرنا ہے قلبِ معصول کا اور کلڑے کے بچوں کی خاصے دینے قلبِ معصول ہے نا جو تو پھر تمزہ قلبِ معصول اپنے قربانیاں خریفتے کی پھر وہاں پر ہم نے اٹھ بھی گیا اور ایک نواز سے سرکار اب بچوں کو آگے کی نوازشی اٹھا کی گئے اب تک تو خاندہ نے چشتیا کی نزبت آپ نے ادا تھا کہ یہ احسان کر دیا اہم نام کے وہاں پر یہ تو لیکن اب وہ خدمت کا موقع بھی دیدی اپنی بارگا تھا بلدار کر پندرہ دن رہیں گے وہاں پر اور رہیں گے کیا خالی زیارت کر کے آگے یا حمدت و مرادوں کو مان کر آگے والے نہیں ہیں بلکہ خادم بن کر جائیں گے وہاں پر وہاں کی درو دیوار کو اپنی توالوں سے ساپ کریں گے اور وہاں پر کچھرا اٹھا کر پھٹیں گے وہاں کے گلیوں میں آنے والے مسافرین کی خدمت کریں گے جو زیارت کے لیے آ رہے ہیں ان کی خدمت کریں گے اور وہاں پر پندرہ پندرہ دین کرتا جب اس طرح سے بچے وہاں کی گلیوں میں خدمت کریں گے وہاں پر آستانے پر خدمت کریں گے تو پھر میں نے گلی نواز کے اولیاء کی یا یہ سب تیار ہے کے لیے تو وہاں پر مغرب سے پہلے معاملہ ہو گیا بولے کہ محصر ہی پورا ہو گیا ہمارا محصر ہی اجارت میں جائے بھئی اپنا ایوریشتر کیا ہے اجارت سے پہلے لوگاں جا کے اب وہ مات کمالے تھے نہیں جنبائے اور برایاں کرتے تھے جانے یہ باقی ہے بلے آج کے بعد آج دس ہزار کمالے نہ جاتے ہی اگر بیس ہزار مل گئے ہاتھ میں تو انہیں پھر بارہ گھنٹے رہتا گی وہاں پر ہو نہ گو لے بھئی وہ بیس ہزار بھی لوگوں کی نظروں میں آ رہے ہیں کہ نہ نظر لگے گی چلو بھاگو اس لیے ہم بھاگ کر نکل گئے وہاں سے لیکن جب ہم نے وہاں سے اپنے کوئی اس قریب سے اٹھایا تو سلطان علمہ نے کیا کیا کہ اپنی بارگاہ کے خادم کو جو ان کے خصوصوں کی مرید ہے وہاں پر ان کو وہاں پر بھیجا بھیجنا یہ تزدیق بھی کے لیے ہوئی اور تزدیق نہیں بلکہ ان چیزوں کو اتفاقی مت سمجھو اتنی کھل کے نام تمہارے سامنے آ رہے اس کے باوجود بھی اگر تم گافل اور جاہل اگر رہو تو مرو پھر تم کو کچھ نہیں ملے گا خطرہ ہے یہ ناپدری تو اسے جانبوں میں جاؤ گئے آ کر انہوں نے کہا کہ ہم ہاں زیادہ بیٹھ کر تمہارا حفظہ بھی نہیں جارے شاید صاحب پرشان کھلتی تو انہوں بیٹھ گئے نہیں بیٹھا ہوں گے کیوں کہ بھی کاناظر آپ یوں ہوں گے کہ کٹ پٹ ہے حضرت دوسرے بچوں کو بھی پریشان ہی نہیں جارا انہوں نے کہا کہ آنے کے بعد آپ پورے خنفہ کو اپنے ہاں سے دستار بڑھیں یہ اتفاقی چیز ہوئی تھی ہے خاجاجی وہ تو اپنے خادم کو بھیجے یہ تو بہت قسمت کی چیز ہے جو تو اختیار میں کسی پنڈیت کو بھی بھیج سکتے ہیں پنڈیت کی صورت میں بھی اب وہ پیرسانی چاہے گے پرسی میں بڑھ دے تو ہمارے مریدوں میں پیٹھ میں درد ہوا مروڑا ہوا ہوں گا اگر کسی پنڈیت کو بھیجتے ہیں اب اس کو تو بیچارے ہو شاہد صاحب اچھا پکڑ کے باغو پر ڈھا دے تو ہوں گے یہ ہمتے نہیں کرتا ہی ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو کیا کیا کہ ہم وہاں سے ہٹے ہیں تو خریم نماز نے کم کو بھیجا وہاں پر اچھا اس کے بعد میں رہے گی پھر تمہارا حق مارے کیوں تم کو تو عیزاز دے کر سندھ دے دیا کہ تم پلتبا ہے دل گردے والے ہو اب ہم یہ خفزہ کرنے کے لیے نہیں آئے تمہارے بھول کے حارہ پہننے کو تم کیوں چمک رہے تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے سمالو تمہارا معاملہ کتنی در رہے گی انسٹرک کے ہاں اس کی در میں کتنے کو مڑوڑا ہو گیا ہاں ایس ای ڈی ڈی کی گوڑی کھالو جن کو ہوا ہے نہیں وہاں تو اگر یہ نواز کا نظام ہے ان کی منشاہ اور ان کی برسی ہے کہ کتنا بڑا قرار تھا وہاں پر کلیڑے کے خانفہ میں آگے نہیں نہ سمجھائے گی آئندہ بھی سمجھا نہ سمجھا نہ کوئی اجنبی بھی آئے گا زنار بان کے کسی بھی صورت کے اندر میں مہا اپنا حق جتائے گا وہاں پر ارے انہیں اوبا اوبا سافا ہوا بند کے آنچ چھلے اللہ پینکیہ درہ سمجھ سکتے تھے اور انہیں آکے ہمارے پیر کے حق پر کیوں حق مصن کر رہا نہیں تمہارا پیر خود حق اس کو دے رہا ہے تم کون ہوتے اس کا حق چھلنے والے ہیں پیر کا دیا ہوا حق چھلنے والے تم کون ہوتے ہیں دس منٹ میں تین طرف ہو گئے نا کہ شاہد صاحب بھی اور کتنے لوگا بھی اور جو شاہد صاحب ہوئے گی نہیں اور وہ تمہارا روح غلط نہیں تھا یہ بھی بات بوتا ہوں مگر ابھی دربیت میں کچھے ہیں دربیت میں کچھے ہیں عمل ہو رہا ہے وہاں پر کلڑے میں دیر ٹوٹ رہے ہیں میرے بچوں کے لیکن دستک لگ رہی ہے تمہیں کی چوکھٹ پر اور کچھ سمجھانے کے لیے کہ وہ آ رہے ہیں آتے ہی سب پریشان اب بتو اب اس خرسی کے پر اپنے حضرت کو ہم دیکھتے تھے اب حضرت تو نہیں ہے مرکوس سے آکے بیٹھ گئے انہوں کیوں آکے بیٹھے ان کو تو بیٹھنے لیے اور ان کو کون بٹھا لیے کتنے آپس میں جو کچھ کیوں ہوا ہوگا نہیں مادل تھے ایک ایک نام لے کے بتاؤں میں اب شاہی پر اپنے کوشش کر رہے دیں مرکوس بلاتا تو یہ اس چیزے ہو گئے ایسے کتنوں کے نام لے کے بتاؤں میں نہیں اس کے وجہ کیسے خلیفہ کو بیٹھنا بیٹھنا ہوں ہم کا حضرت کے بیٹھا خلیفہ نہیں تو کتنے دنیاں آ کر ہوں گا کہ حضرت اگر چلے گا تو چلے گا یہ ہو جن جو میں ناصر بھی کو تو بھی رکھ دینا تھا میں تو شاہ ناماز کو تو بھی لا لینا تھا ہاں نہیں کہ کس کو تو بھی مگر ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو بات کیا ہوئی کہ اُچ چوکھٹ سے بھیجے گئے اور انہوں نے کہا کہ بچے مائن مصمت ہو مجلس تمہاری ہے اور موازش خاجہ جن کی ہم تو آئے ہیں تم کو سنک دینے کے لیے دستار بنے اور چلے گئے ہی کہ دستار دیئے اس اجمیر کی نسبت ہے نکال کے دیا سا روپے پچاس روپے ان کے پاس تو نگرانہ رہ دیئے وہ بھی نہیں ہوتا تمہوں کو وہ بھی طریقہ نہیں ہے اگر بڑھوں سے قلیمہ ملاقات ہیں تو دست روپیوں ہو تو تبرکن ڈھگیاں دے دینا چاہیے اب کتنا وہوں میں کتنا سنجاؤں تم لوگوں کو کوئی دنگیت دنگاں اچھا ان کو ضرورت تھی کیا لیکن تم نوازے جا کے دینا تم کو خیالیاں ہیں یہ کبھی مس انڈسینگ نہیں کرنا اس سے آگے کی بات بھی بولوں نہیں کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور تم نے اپنے سور پر پجاس ہوتی ہے اپنے پیر کو کھلانے چلانے کیلئے تو کھچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہو نظرانہ دینے کیلئے تو تیار ہو جاتے ہو لیکن وہاں پر تم تو اگر وہاں پر کوئی اور کوئی نظام ہو اور تم نے ان کو نظرانہ اور حدیہ دیا تو وہ حدیہ تمہارا فوراں وہ حدیہ کو اولیاء لیتے ہیں بدینے میں پہنچا دیتے ہیں دفتر میں اور کیا نوازش ہوگی؟ دسلوں کو نواز دیں گے کیونکہ اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی وہ تو باباستے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کیا ضرورت ہے جو وہ اگر وہ واقعیتاً اگر نوازنے کیلئے آ جائے تو یہ مس نہیں کر دینا کہیں بھی مشایقین ہیں وہ دیکھ لو ہمارا روجان اپنے پیر کو اگر ان کا روجان اعتماد اور عظمت کا ہے تو پھر میرے مریدوں کو نہیں وہ حضرتی دے لیتے ہیں ہمارا پاکڑ بنا کے تو پاکڑ بنا کے تو تم کیا پاکڑا بنا کے دیے ہوئے ایک حضرت کو تمہارا نظام تمہارے ساتھ میں درست روپے ہو پچاس روپے ہو سو روپے ہو بزرگوں کے پاس میں جاؤ تو ان کے ہاتھوں میں رکھو ادھر کی شیشیاں لے کے رکھو ادھر کی شیشیاں دو جو بزرگوں کے پاس میں خالی ہاتھ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے اگر عمرے کو رہج کو چلے جاؤ تو وہاں پر جو بڑے بڑے اولیاء سے تمہاری ملاقات ہوتی اجنوں راتنوں سے کہ آنے والا جو تم سے مل رہا ہے وہ تم کیا جانتے ہیں کہ کون ہیں سمجھانا اس لیے اگر مشایقین مغیرہ کی آمد بھی ہو یا قائد ملاقات کے لیے بھی جائیں انہیں پورا کچھا مقیر کو دے دیئے اپنی حسابی نظرانہ دے دینا انہوں چھے کر دینا نہیں ہر مرید بھی دس روے صحیح کیوں نہ ہو پچاس روے کیوں نہ ہو جتنی اپنی حیثیت ہے تم باعدب و قرار دی جاؤ گے وہاں پر اور کچھ قسمتی سے حضرت خضر علیہ السلام بھی رہتے ہیں سمجھے اور چشتیا خانقاہوں کے اندر میں تو عبداللہ بیابانی بھی آسکتے ہیں اولیاء بھی آسکتے ہیں کسی بھی صورت میں آسکتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں آسکتے ہیں یہاں پر آکھر خانقاہ پر بھیکاری بن کر تو گاؤں کی ساری مجزدیں مندریں چھوڑ کے یہاں پر آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنے والے سارے فقیروں کو میں بول دینا ہوں لیکن تمہاری حیثیت ہے تمہاری خانقاہ کی چوکٹ پر آیا اور تم سوکے روکے ہوگر پانچ روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو یہاں پر آنے دیتے ہیں نہیں کسی یہ بگاڑ کا نظام ہے تمہاری خانقاہوں کے اندر میں کوئی اگر اپنا سوال کرے سوال کرے گا تم سے پانچ روپے دست روپے کا یہ نہیں بلے کہ پانچ سو دو بل کے وہ پانچ سو والا ہے پیسے والا ہے جو سوال نوازنے کے لیے کرنے والا ہوتا ہے نا وہ تو تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تم کو نوازنے کے لیے اب تمہارے پاس میں ایک روپے کا بلہ کیوں نہ ہو مگر اسے چھوٹ مت کرو یہ تریبیتوں کے نظام ہیں خانقاہ کے یہاں پر نوازنے ہیروں سے ہوتی ہے اب دنیا سوچ لو کہ بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار کا ننگر کرا کے ماشاءاللہ میں کرایا وہ تم کو دولت وہ تمہارے ایک روپیہ وقت کے اوپر دینے پر بھی ہو جا سکتی ہے وہ نظام اپنی جگہ ہے کہ نظام اپنی جگہ ہے اس لیے یہ سارا پرکٹیکل اپرال تھا دلہرین کے خانقاہ میں ماں سے ہٹے تو یہ نوازن شمع بھی نہیں اور یہ شاہی صاحب یہ کہنے لیے بادرہ نے خواستہ ہی بولے ہوں گے دل سے تو نہیں بولے ہوں گے حضرت آپ نیرے کو کمی محسوس نہیں کی بلکہ نوحیمت تو نہیں کر سکے بولنے ہی لیکن سارا نظام چلا گیا یہ بات نہیں پھر ہم نے بچوں کا انتہان لینے کے لئے کلیڑے کے بچوں سے بات کی نہیں کہ میرے بچوں کو خدا نظر بس سے بچائے لیکن کوئی زبرا بڑا 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 لیکن اس سے بھی کٹے ہی نہیں کٹے ہوں جو ان چیزوں کے ذریعے سے اثر رخ کو پہچانو بہت مجبوری کے لیے راز کی باتوں کو پڑھ دے کے پیچھے کی باتوں کو پردرہ پڑھتا ہے تخاظہ یہ ہی ہے کہ تم ان حفیقتوں کو جارنے والے بڑھو ان نوعات خاص میں مصر نہیں کر دینا بہت کچھ نوازشیں ہو جاتی ہے مقصد کے لیے تمہارا بیٹھنا ہو مقصد اگر ہے تو تمہارا بیٹھنا تمہارے لیے وبال نہیں ہے تمہاری باطن تمہارے لیے وبال نہیں ہے تمہاری دوستی اگر مقصد کے تحت میں تو وبال نہیں ہے اچھی طرح سے سن لو تمہارا آپس میں چاہیاں پینا تمہارا کھانا کھانا اور تمہارے گھروں پر دعوتوں کا آپس میں بھی بھائیوں کا کر لینا اور آپس کی محبت ہے تمہارے لیے وبال نہیں ہے اگر مقصد اس میں دلیا ہے اگر مقصد کے وغیر اپنا دن لگانا دن لگی کر لینا ہے اپنے مزاج کے بیکارپن ہے تو تمہارے لیے وبال ہے یہ تم بھی اپنی مجلسوں میں بہت اچھا ہے تمہارا دزبارہ آدمیوں کا مل مل کر بیٹھنا اور بہت اچھا ہے تمہارے آپس کی باگچی دیکھ کر ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے آپس میں اتنا جڑے بہتر آپس میں محبت ہے جس کو دشمنی پر محمود مت کرو لیکن مقصد کے لیے ہونا چاہیے تمہارے مسجد کے باہر کے بین پر بیٹھے ہو تو کبھی تذکریں ہونے چاہیے غریب نماز کا نام لیا جانا چاہیے راجل شملی کا نام لیا جانا چاہیے تو جہاں کے مالی کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ تذکریں مسجد کے اندر اور وہ تذکریں مجلسوں میں اور بینچوں پر بیٹھے تو تو تم خود سمجھ لینا کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو انجان بن کے اٹھ جانا نہ وہاں سے حضرت کی منشاہ نیری کیسے بیٹھ کے ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں ہاں اگر نظام کی باتیں کر رہے ہو بھر فنا آدمیوں کے در آپ کو برانا جوڑو نہ کرو نہ یہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن ادھر ادھر کی باتیں اپنی باتیں اپنے مزاج کی باتیں اپنی ہندیوں کی مزاق کی اپنے ٹھاٹو ٹھٹے کی باتیں یہ نظام کو نخصان دیکھتی ہے جن کے ساتھ میں کام ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ ایک ایک لنہے کو وسط کرنے کی پوچھتے ہیں ہنشاہ کو پورا کرنے لیے انہوں کو اپنے معاملے میں علاق علاق سمجھ رہے تو پھر تمہارا پیس اس کو برداشت کرتا تھا علاق والوں کو علاق کرنے کا میرا نظام ہے جو علاق ہے نا جو قابل نہیں ہے نا ان کو علاق میں خود کرتا ہوں اور جن کو میں خود بھیجتا ہوں ان کو تم علاق کرنے کی چکر میں ہو اگر اپنا ہی اگر سمجھتے ہیں تو پھر تمہاری سمجھتے ہیں جن کے آنے پر خوش ہوتے اور ان کو نظرانا اور تحبہ اور حدیعہ ان کو بھی دیتے ان کی قدر کرتے ان کی دعائیں لیتے تو انگریز آپ نے تو آپ کو یہ کہنا چاہیئے بھر آپ نے ذہبت فرمائی اور آپ نے ہمارا بڑا دل رکھا ہے آپ کے آنے سے آپ کو بڑے خوشی بھی چھوٹے دور بھی بولنا نہیں آنا تم لوگوں کو آنے والوں کو بلکہ یوں کوری نظر سے دیکھتے ہیں انہوں کیوں آنے ہمارے در میں یہ دوسرے سلسلے والے ہمارے پاس میں کیوں آرہے اور انہوں کیوں آرہے ہیں انہوں کیوں آنے ہی نہیں تم کہاں ہے کہ اس والے اس والے ہے اپنے لوگوں کو تم آنے میں برا نہیں مانتے بلکہ خوش ہوں کے اس کے اوپر ارے والے وہ سلسلے بھی ہمارے کئی کو آرہے ہیں اور مومہ کی کیوں آرہے ہیں انہوں کیوں آرہے ہیں تم اب اپنے لوگوں کو اگر بٹاشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرا نظام تو وہ ہے کہ میرے گری نواز کی مرسی ہوگی تو میں یہاں پر برادر نے بطن کو لے کر آکر بکھاؤں گا ان کو یہاں پر بھوٹی اور درداروں پر آئیں گے ہو جب پھر تمہارا کیا حال ہوگا تو کام پر لگے ہوئے ہیں اور ہمارا کام کیا ہے کام خواہ محمدی کو کام غری نواز کی طرح سے جو دیا گیا ہے وہ کونچا کام ہے اولیاء کی محبت پیدا کروانا اور اولیاء سے امت اور ہنسانی کو غریب کرنا یہ کام ہے ہمارا تمہارا اب اس کام سے ہم کو فرصت میں یہ ہوئی نہیں سکتا اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو چڑھ رہے ہو سو رہے ہو پی رہے ہو اغد میں ہو ولی ماہ میں ہو میت میں ہو حتیٰ کہ باکرون میں بھی اگر ہو تو انہوں نے بھی کرو ہم تو یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنا کام کیا سے پورا کروں کیوں کہ اس کام کے پورا ہونے پر تو غریب نواز کیوں کو اپنا بنائیں گے کام ملانا جی خانقہ محمدی والوں کو یا خالی گدی مل گئی گی خانقہ بنا خالی مریدہ بنا لو چھوڑ دو ان کو مقاٹ مجلسوں میں بلا فاتحہ درود کر لو مسئلہ ختم کر لو یہ نہیں ہے خانقہ محمدی والوں کو کام ملا ہے اور جن کو کام ملا وہ مصروف رہتے ہیں اور ان کا کام میں وہ مصروف رہتے ہیں ہی در ہدھر کی باتوں کو کوئی موقع نہیں ملتا سمجھاری بات اب اس معاملات کے اندر میں اپنی زندگیوں کو ناپو کہ تمہارا دل کی دھڑکنیں اولیاء کی امت کو تعلق کروانا امت کو اولیاء سے خریف کرنا اور انسانیت کو اولیاء کی محبت پیدا کرنا انسانوں سے خریف کرنا انسانوں کو اولیاء کی چوکڑوں سے خریف کرنا یہ تم کو مجھ کو جس کو ملا دی کام یہ جس کو خلیفیر کو ہر خلیفہ کو ہر مرید کو ہر مریدہ کو اور تمہاری ہماری آنے والی نصروں کو یہ کام ملا ہے خریف نواز کی طرف سے اب اس کام کو تم کیسے انداز سے ادا کروگے اپنی صراحیتوں کے دوار سرگا کرو کوئی ہوگا گزیٹ ایڈ آفیزر وہ اپنی حصے کرے گا کوئی ہوگا کمپیٹر آئیزر انہیں اپنے کمپیٹر کے ذریعے سے محصر کو پورا کرے گا اور کوئی چپلاسی ہوگا وہ دیوالاں والا صاحب کرے گا ہر ایک صراحیت لگ ہوگی نا کی نہیں ماں پر نات پڑھنے والوں کو اچھ کام ہے بیان کرنے والوں کام ہے لگر کرانے والا اپنا کیا کام نہیں ہر ایک ہمارا مرید میں بچے سے بچہ لے کر اس کو بھی یہ کام دیا گیا ہے کام کیا ہے جہاں بھی ہو اپنی ڈیوٹی پر رہو اس بات کا ہم کو فرزت نہیں ہے اس کو تو کام سے مطلب ہوئے کام کی بات کرو کام کیا ہے غریب نواز نے کام پا محمدی کے ہر بچے کو اور ہر بچی کو کام کیا دیا تمام اولیاء کی محبت امت میں پیدا کرو اور ساری امت کا اولیاء کی حضام سے قریب کرو اور پوری انسانیت کا اولیاء کی محبت کرو یہ کام ملا ہوا اس کام میں ہم لگے ہوئے نے کہ کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا دے دیا علی نواز نے اور قیامت میں تم سے مجھ سے سباک کریں گے کہ ہم نے جو کام تم کو دیا تھا تمہارے خانقہ احمدی کی صورت میں اس کام کو تم نے کتنا پورا کیا اب کام شخص میں زندگی حضر کی فارمڈیس میں مغرب سے اچھا تک بیٹھ جانے کوئی کام سمجھ لیا ایک وقت کی مجلس کوئی کام سمجھ لیا ذکر کرانے کرنے کوئی کام سمجھ لیا لندر کرنے کرانے کوئی کام سمجھ لیا یہ کام ہیں کہ کھیلیں اس لئے اللہ تعالیٰ ملے بچے کسی کو محبت نہ پرمان اس لئے کام پر آو تمہارے دھنکیٹے بار سے وہ آدمی مل بھی رہے ہو تو تمہارا انٹینشن گئی ہونا چاہئے کیونکہ تم آن ڈیوٹی ہے کام پر آگے پہ ہو اب وہاں پر تمہیں نہیں دیکھنا کہ علی وقیر صاحب سے اتنا یہ نہیں کرتے ان کے پاس پر اتنا معاملات نہیں ہیں اتنی سختیہ نہیں ہیں وہاں کا یہ معاملات ہوتے پر تم کام پر آگے پہ ہو کام سے تم کو قرصت نہیں کوئی جانت تم کو مصور بھی کرنے کی کوشش کرے تو وہ دینا کیا قیامت کا راستہ کیا فرمائیں کہ قیامت نصدق ہے وہاں ہمیں ایسا دیدہ تصیب ہوگا یہ سب دل لگی کی باتیں کام غیر کام کی باتیں تو قرصت سے کریں گے کہاں پر یہ آمد کے بعد جندت پر قرصت ہی قرصت ہوگی نا اگر کام پورا کر کے جاؤ تو تھوڑا سے چھنچے دیمیں بھر کے لے کے چل جانا چمپک کرتے بیٹھو وہاں پر جندت پر تو کام ہی نہیں ہوگا اب کام کے زمانے میں اگر تم زائر کرو گے وہاں تو درماؤں پر وہاں پر تو پستانا پڑے گا اب کام کر کے چلے جاؤ وہ کتنا کام کرنا ہے بچی کتنی زندگی اس میں کام کو سامنے رکھو کام تغییر کرنا تعلیمات کرنا ذکر کرنا ذکر کرنا بیان کرنا بیان کروانا ناتے پڑنا ناتے پڑوانا سلام پڑوانا یہ کام نہیں ہے ہاں کھاں محمدی کا کام کیا ہے معلوم ہے کہ ساری انسانیت کو بھی خصوص ساری امت کو اولیاء کی محبت منا کراؤ اور اولیاء کے نظام سے انسانیت اور امت کو خرید کرو یہ کام ہے اپنی صلاحیتوں کو بھروعے کار لاکر اس کام تو محبت منا کرے اس کے علاوہ اگر کوئی مشورہ دیکھو سنائے تو کہہ دینا کہ قیامت قریب ہے اور وہاں پر ہمیں اس ٹھیک پرست مل جائے گی کہ وہاں بیٹر خوب دل لگی کریں گے خوب باتیں کریں گے مگر یہاں نہیں ہیں تو کام کرنے دو ہم کو یہ جو راستہ بناتے ہیں اور دوسری بات کیا فرمایا کہ اور اسے صاف کرنے میں مشکور ہو اور اس کو صاف کرنے میں مشکور ہو کیوں اب دیر سام آلے ہو تو راستہ صاف نہیں کر دیتی اب قلڑے والے چادرہ مچھا کے پورا نہیں مچھا ہے ساف راستے پر چلا رہے ہیں تو اولیاء کوئی کرتے ہیں انسانیت کو راستہ ساف کرتے ہیں ان کا جو ان کو تربیت کرتے ہیں ان کو خوابی بناتے ہیں کہ کہیں ٹھوکر نہ کھا لے وہ یہ بریدین کی تربیت کا اندام ہوتا ہے اور بریدین کی تربیت کے اندر میں چوری بھی ہوتی ہے پریکٹیکل بھی ہوتا ہے جہاں سے چلی ہو پریکٹیکل نہ ہو تو وہ مکمل انورسٹی نہیں ہوتی اور جہاں سے پریکٹیکل ہو چوری نہ ہو تو وہ بھی مکمل انورسٹی نہیں ہوتی جو مکمل انورسٹی ہوتی ہے وہاں پرنٹیکل بھی ہوتا ہے پھوری بھی ہوتی ہے سمجھ میں آدھی بات پرس قسمتی سے میرے غریب نواز کے نعرہ نفعہ کا صدقہ ہے غصر آزد کی اعتائے خاص ہے پنجل پاک کی خیرات ہے تو جہاں کے مالی کی خیرات ہیں کہ اس آنکہ محمدی کے بچوں کو پرنٹیکلی نظام بھی ہے اور پھوری نظام بھی ہے اب منزلوں کو پانے کے لیے اپنی حمد پر منصیر ہے جو مزاز صحیح کے ساتھ میں جو آگے بڑھ جائے گا اس کے لیے منزل استقبال کرے گی اس لیے تو کلیڑے کے خانقاہ کے در میں رفت و ساتھ بڑھ جاؤں اس کے بعد ان اسمت کرو ایک ایک چیز کو دو دو مٹبہ لیکن کی مٹبہ سنو کبھی محروب نہیں ہونا کہ کسی بھی کوئی بھی صورت کے در میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آگر انتیان لے سکتے ہیں اور کوئی بھی اس لیے کہ رب کہتا ہے بخالی شریف کی حدیث میں کہ میں ترے پاس میں آگا تو مجھے کھلایا نہیں تو بندہ کہے گا کہ تو بھوکا ہے تو کھلاتا نہ کھاتا تو اس بھوکے کو کھلاتا جو فلا وقت پر آیا اس کو کھلاتا تو مجھے محاق پاتا میرے دراؤں وہ جو خادم صاحب آئے تھے چوکٹے غریب نماز کی نسبت ہے یہ کیا عزمت کی کم کی بات ہے رات و دن ان کے محاق پر گزرتے ہیں اور وہ پیر ہیں وہ سمجھ آری بات لیکن کبھی وہ تو اچھے میرے خالی جی نے تم کو مجھ کو ان کی آن سے بچانے کے معامل اور ان کو بھیجا اور بے نیازی کے ساتھ جاں کے دست نک رہے کر اس میں ہی گدودیاں پڑ گئے تمہارے پیٹنے مرڑاڑا چلو گیا دست نک کے بعد میں چلے بھی گئے اور عطا کر کے چلے گئے لیکن تم لوگوں نے اگر ان کو حدیوں نتانے جب نہیں دیئے تو لیئے تو ہے لیکن لیئے تو نہیں نا چلی لیکن ایسا بھی اس نہیں کرنا موقع ہے کہ جہاں پر بھی ہو پھرے دس روپے کیوں نہ ہو وہاں پر بھیکاری مت بنو اپنے پاس پھرے اپنے پیر بھائی سے لے لو پچاس روپے اس جنہیں خیصے سے موقعوں تو اوپر آنکھا میں کوئی فقیر مانگ نہیں کیا آجاتے ہیں ان کو بھی پانچ روپے دس روپے دیا کرو گاؤں چھوڑ کر تمہارے پاس میں بھیکے جا رہے ہیں وہ اس لیے سخی بنو تو پھر راستے پھلیں گے راستے پھلیں گے پھر بھی ایک بہت ہوتی نوازشوں ہوں گی مزروموں کی نگاہ کرتے لے گی تو سمجھنا گے کلڑے کا سارا معنیٰ کس کانکار محمدی کے درمی تو چیزوں کو اتفاق سمجھ کر تو جو پہلوم نہیں ہونا ہم کو شوق نہیں تھا تمہاری امیدوں کو ختم کر کے ہمہ سے نکل جانا کہ اپنے آرام کے لیے کسی اور بھی اس سے نہیں نکلے دے بلکہ نکلنے کے وجہ کیا ہم تو اس سے مسرور ہو گئے کہ ہمارے بچوں کو یہ خیرات غری مواز اگر عطا کر دے بات لائے ہیں تو انشاءاللہ یہ دولت پوشش کریں گے معنی کی عطا کریں نہ کریں ہم اس پر بھی راضی ہے لیکن کیا ہوگا کہ پھر ہمارے بچے پترا پترا دن کے لئے اپنے شریف کی چوکٹ پر خادم بن کر جائیں گے اور وہاں پر چوکٹ پر خدمت کریں گے تو پھر میرے غری مواز ان بچوں سے کتنا خوش ہوں گے کہ آنے والے زیارت کرنے کے لئے آنے والے منت و مرادوں کے لئے آتے ہیں اور آنے والے تو دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہ میرے خاندان کے بچے یہ میری چوکٹ ساتھ کرنے کے لئے آئے ہیں اور میرے زہرین کی خدمت کرنے کے لئے آئے ہیں یہ اس پر کتنی نوازشہ ہوگی جو خدمت کرنے والا اللہ تعالی میرے ہر بچے کو اس زفر میں حابم بنا کر پہنچائے وحق اللہ علیہ وآلہ